یا الہی روک دے ان ظالموں کے ظلم کو یا الہی روک دے ان ظالموں کے ظلم کو ہو رہی ہے خون سے رنگین نبیوں کی زمین بچوں کی لاشیں برانا خون سے ہیں تربتر گر رہے ہیں توپ کے بمبوں سے یہ شہرِ حسین یا الہی روک دے ان ظالموں کے ظلم کو اب مسلمانوں میں یہ حمت نہیں کہ روک دے آگے بڑھ کر ظلم کو اب ان میں وہ طاقت نہیں اب مسلمانوں میں یہ حمت نہیں کہ روک دے آگے بڑھ کر ظلم کو اب ان میں وہ طاقت نہیں منتشر ہے آج امت ان میں وعدت ہی نہیں غیروں کے موت آج ہیں رب پر نہیں ان کو یقین ہو رہی ہے خون سے رنگین نبیوں کی زمین یا الہی روک دے ان ظالموں کے ظلم کو یا الہی روک دے ان ظالموں کے ظلم کو مہدی 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 مہد کو گر مان لیتے لوگ یہ پھر کبھی جھکتی نہ ان کی غیر کے آگے جب ہی پھر کبھی جھکتی نہ ان کی غیر کے آگے جب ہی پھر کبھی جھکتی نہ ان کی غیر کے آگے جب ہی اے خدا اپنے خلیفہ کی دعا مقبول کر آخر میں میں دعا کی طلب کی توجہ دلانی چاہتا ہوں سب سے پہلے فلسطینی لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں اور ان کو اپنے علاقوں میں ہی جانے کے لیے مسجد میں مسجد اقصہ میں جانے کے لیے فرمٹ کی ضرورت ہے جو دیئے نہیں جاتے جو سے ان کو روکا جاتا ہے اور جو نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں سب ادستی ان پر ظلم کیا گیا ان کو مارا گیا حکومتی اہلکاروں کی طرف سے ان کو ظلم کا نشانہ بننا پڑا پھر اسی طرح ان کو جو شیخ جرہ ان کا محلہ ہے ایک چھوٹی سی بات دیئے وہاں سے ان کو ضرورت ادستی نکالا جا رہا ہے ان کے اپنا جگہ ہیں اس پہ آپ میڈیا نے بہت سارا لکھنا شروع کر دیا بلکہ اسرائیل کے اپنے اخباروں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ان کے میڈیا نے بھی لکھنا شروع کیا ہے بعض جگہ پہ جو انصاف پسند ہیں اللہ تعالیٰ ان مزلوموں پر رحم اور فضل فرمائے اور ظالموں کی پکڑ کرے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ ہے کہنے کو بڑے انصاف پسند ہیں لیکن نو بچوں کے قتل پہ کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دی کوئی حمدردی کا اظہار نہیں کیا جب تو یہ نو تھے اب تو عوض بھی عطا ہو چکے ہیں اے خدا اپنے خلیفہ کی دعا مقبول کر آمن سے بھر دے دوبارہ کیولہ اول کی زمین ہو رہی ہے خون سے رنگین نبیوں کی زمین یا الہی رک دے ان ظالموں کے ظلم کو ان ظالموں کے ظلم کو ان ظالموں کے ظلم کو موسیقا موسیقا